تو ہیلو گائز اور کیا حال ہے تم لوگ کا بسے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں کور کرنے والا ہو بوروٹو ٹوگلو وارٹکس چیپٹر ٹین کے سپوائلرز کو بل اس بار چیپٹر کے سپوائلرز بہت جلدی آگئے تو چلو یار شروع کرتے ہیں بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کی ہے بل گائز اس چیپٹر کے کور پیچ پہ ہے ہمارا قرامہ اور ہیماواری چیپٹر کے سٹرٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں جورا کو جو کہتا ہے کہ بھاگنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے ہماری جورا سوچتا ہے کہ شاید وہ لوگ ویٹل فیلڈ میں بھاگ گئے ہو گئے اپنے ویلیج کا ڈسٹرکشن بچانے کے لیے تب ہی وہاں پر کنہ ہمارو آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے شکہ ہمارو کو کہ یہاں پر دو ٹریس پاسرز ہیں اور ٹیم ٹین کا یہاں پر کوئی بھی آتا پتہ نہیں ہے جن شکہ ہمارو کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو کنہ ہمارو ہمارو اور باقی سب سیف ہے وہ ساؤت ویسٹ میں جا رہے ہیں اب شکہ ہمارو کواکی کو بتاتا ہے کہ کواکی تھوڑی دیر ہو گئی بتانے میں لیکن ان ٹریس پاسرز کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہمارواری ہے دن کواکی کہتا ہے کہ اگر ہمارواری کترے میں تھی تو یہ بات تم نے مجھے پہلے بتانے چاہیے تھی انہم دیکھتے کہ کواکی جلدی سے ہمارواری کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے اب سنچ بوروٹو پر ہوتا ہے دن شکہ ہمارو بوروٹو سے کانٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم ٹیک ہو بوروٹو مجھے تمہاری چنتہ ہو رہی تھی بوروٹو تمہیں تھوڑی آرام کی ضرورت ہے سنچ بھی داری پر ہوتا ہے کونہ ہمارو اور ان کی ٹیم کو دیکھ کر ہی داری جورا سے پوچھتا ہے کیا ہوئی کیا ان کو بھی نپٹانا پڑے گا دن اپنا جورا کہتا ہے کہ پہلے تو ان کی بات سن لے پھر فیصلہ لینا تب تک میں ہماری کو نپٹا کے آتا ہوں دن ہم دیکھتا ہے کہ جورا وہاں سے اڑ جاتا ہے کونہ ہمارو دن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے ہمیں ہماری کو بچانے جانا پڑے گا لیکن ان کے سامنے ہی داری آ جاتا ہے کونہ ہمارو کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیں آج سے جانے نہیں دوں گے لیکن ویسے تم ہماری کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہو دن جورا کونہ ہمارو سے کہتا ہے کہ بھاڑ میں جا کونوہ مارو دن کونوہ مارو سنسر یونیٹ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ یہاں پر ساس کی بھی آیا ہے لیکن اس کا تو یہاں پر کوئی بھی سائن نہیں ہے دن سنسر یونیٹ کہتی ہے کہ وہ تو تمہارے سامنے ہی کھڑا ہے کونوہ مارو چاکرہ فلی میچ ہو رہا ہے دن کونوہ مارو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دن ادھاری کونوہ مارو سے پوچھتا ہے کہ تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور جلدی سے میرے سوال کا جواب دو تب ہی وہاں پر سارادہ آ جاتی ہے اور وہ کونوہ مارو سے کہتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو سنسر اور سارادہ کو دیکھ کر اپنا ہیداری کلوگ رائمز کی مدد سے سارادہ کے پیچھے آ کر اسے چھدوری دینے والا ہوتا ہے لیکن اپنے سارادہ اسے ڈوج کر لیتی ہے اور اتنا ہی نہیں وہ ہیداری کو ہی چھدوری دے دیتی ہے دن سارادہ ہیداری سے کہتی ہے کہ جس تو تنے ابھی یوز کیا ہے وہ میرے پاپا اور میرا جسو تھا تو تو آخر کار ہے کون سنشیف ہیماواری پر ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ قرامہ ہم ہے کہاں پر اور تم میرے پاپا کے ساتھ تھے تو تم یہاں پر کیسے آگئے قرامہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری توڑس کا ویجولائزیشن ہے اور یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہاری اور میری بوڑی ایک ہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر ڈائی ہماواری کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ہماواری تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی ہے سنشیف قرامہ پر ہوتا ہے وہ ہماواری کو بتاتا ہے کہ جیسے تمہیں بتاؤ گا کہ میں تمہارے پاپا کے ساتھ تھا اور میں مر گیا تھا لیکن ہم بیجو کبھی مرتے ہی نہیں ہے قرامہ کہتا ہے کہ چاہے کتنا بھی ٹائم لگے لیکن ہم واپس ہی آ جاتے ہیں قرامہ کہتا ہے کہ تم اس کی بیٹی ہو یاشفر شاید تمہارے اندر اس کا چاکرہ ہے لیکن مجھے بتا نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن تمہیں اسے ایکسپٹی کرنا پڑے گا ہماواری کہتا ہے کہ تمہیں مل کر اچھا لگا قرامہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انوجین کے پکشی کے پیچھے جورا ہوتا ہے اور وہ انوجین کے پکشی پر بھی جوبا مار کر فکتا ہے جس کے وجہ سے وہ نیچے گد جاتے ہیں لیکن چوچو کے وجہ سے وہ بچ جاتا ہے دن جورا کہتا ہے کہ تم بہت اچھی ٹیم ہو اور مجھے تمہیں مارنے میں بہت برا لگے گا ہماواری کھرامہ سے کہتی ہے کہ کھرامہ مجھے تمہاری پاور کا یوز کرنا ہے تو تم باہر کیوں نہیں آ جاتے کھرامہ ہاں کھرامہ ہماواری سے کہتا ہے کہ تم چاکرہ کے معاملے میں ناروٹو کو بھی سرپاس کر دیتی ہو ہماواری انڈا کر تمہیں میری پاور کا یوز کرنا ہے تو تمہیں اچھے سے دھیان لگانا پڑے گا کپ نام دے بول کر جورا پر اٹیک کر دیتا ہے پہلے انوجین اپنے بیسٹ کرول کا یوز کر کے جورا پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جورا اسے بڑی آسانی سے پھار دیتا ہے دن جورا انوجین کو بھی ایک لات میں دور فیک دیتا ہے ہماواری جو کی اندر قید ہوتی ہے اس اولٹ سٹائل کے وہ بہت چلا رہی ہوتی ہے جورا کہتا ہے کہ میں تمہیں کھاؤں گا نہیں ہماواری میں تمہیں اپنے ٹریز میں قید رکھوں گا اور تمہیں کوئی بھی ڈر نہیں لگے گا کوئی بھی درد نہیں ہوگا اور میں بڑی آرام سے تمہارا چاکرہ لے لوں گا ہماواری اور جو میں نے تمہارا پیر توڑا ہے نا اس کا بھی تمہیں کچھ بھی درد نہیں ہونے والا ہے انوجین پھر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ایسا کیسے کہہ سکتا ہے اور اس سالہ کا پنام دے بول کر وہ پھر سے جورا پر اٹیک کرنے چلا جاتا ہے لیکن جورا اسے پھر سے لاک مار دیتا ہے دن ہی مواری جورا سے کہتی ہے کہ اس کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ان سب کو چھوڑ دو جورا ہی مواری سے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں کیا دکھ ہو رہا ہوگا تم یومنز بڑے ہی ایموشنل ہوتے ہو لیکن اس کا بھی علاج میرے پاس ہے ایسا کہتے ہی جورا ہی نوجین کی پیٹ میں اپنی آرٹ بنا دیتا ہے میوزک اب جورا کہتا ہے کہ ہاں مر گیا ایسا مجھے لگا نہیں تھا کہ یہ اتنا کمزور ہوگا لیکن یہ تو بہت جلدی مر گیا میں نے اس کے بارے میں کئی تو بھی پڑا تھا لیکن جانے دو ابھی یاد کر کے بھی فائدہ نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی مواری ہے وہ وہ اٹس ٹائل کو توڑ دیتی ہے اور وہ جورا سے کہتی ہے کہ بہت ہو گیا اب تیرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہی مواری اپنے کیوب بھی فارم میں ہوتی ہے جہاں پر اس کے بال لہرہ رہے ہوتے ہیں جیسے کشینہ کے دہراتے تھے تب کورامہ کہتا ہے کہ یہ ہوئی نہ بات ہی مواری ایسا لگتا ہے کہ تم بہت گصے میں ہو چلو اس جورا کو دکھا دیتے ہیں جیسے آج کا یہ چیپٹر یہی پر ختم ہو جاتا ہے ویسے گائز یہ سپوائلرز اتنے ایکیوریٹ نہیں تھے کیونکہ یہ رو سپوائلرز تھے اور اس کی اوفیشل ٹرانسلیشن اب تک آئی نہیں ہے جو کی انیس یا بیس تاری کو آ جانے والی ہے یہ چیپٹر تم لوگ کو کیسا لگائے میں کوئی کمنٹ سیکشن میں بتا دینا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سسکرائب کر دینا ویل ان سپوائلرز سے ہمیں جو چیپٹر ہے اس کا اچھا اندازہ لگ جاتا ہے اور جب میں یہ چیپٹر کور کروں گا تب میں اسے اور بھی جیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا اور اس چیپٹر کے ریلیٹیڈ تھیوریز بھی میں جلدی سے جلدی ڈال دوں گا ویسے ہاں گائز یہ چیپٹر سے ہمیں یہ تو انسر مل گیا ہے کہ جو اپنا آپ کو رامہ ہے وہ اولڈ رامہ ہی ہے اور اس چیپٹر میں ہم نے جو فائٹ دیکھی ہے وہ بہت زیادہ بڑیا تھی اس چیپٹر میں یہ بولنا بھول گیا تھا کہ جو بوروٹو ہے وہ ویلیج کے باہر نہیں گیا ہے لیکن وہ ویلیج میں ہی ہے اور جو میں نے پریڈکشن کی تھی اس چیپٹر کے بارے میں وہ 50% تو رائٹ آئی ہی گئی ہے باقی 50% کا میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تو چلو یار میں نے جیادہ ہی باتیں کر لی تو گوڈ بائی